دوستو اگر آپ بھی رتو راج کا ایک ورڈ ایم ایس دھونی کو پہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک گیجئے گا دوستو جیت کے بعد دھونی کو اصل کافتان بتا کرے من of the match کا اوورڈ ان کے چننوں میں رکھ کرے کچھ ایسا کہہ گا نا رتو راج کا ایک ورڈ کے سن کرے آج آپ کے دل میں عزت کا ایک ورڈ کے لئے سو گناہ پڑھنے والی ہے آخرکار دوستو دھونی کا اپنا اوورڈ دینے کے بعد کیا کچھ بولے رتو راج کا ایک ورڈ آپ کو دوستو ان کے بیان کا پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے رتو راج کا ایک ورڈ دھونی میں سے آج بھی چیننہی کا اصل کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل دوزور چوبیس میں جیت ہیار تو چلتی ہی رہتی ہے لگن سی ایس کے اور اسر ایچ کی لڑا ہی کچھ اور تھی ہر ٹیم کے مند میں اپنے ڈر پیدا کرنے والی اسر ایچ کی ٹیم کا سامنا جب فائنل میں گریٹس آف آل ٹائم یعنی کہ گوٹ ٹیم سے ہوا چیننہی سو بکنگ سے ہوا تو ان کی ہکڑی نکل گئی آپ کی جانکاری کے لیے بتایا دوستو کہ چیننہی اور ہیڈرباد کی ٹیم ایم ایچ اتمرم سٹیڈیوم میں آمنے سامنے تھی اور جائرشی بات ہے ایک مقابلہ کانٹے کے ٹکر کا تو ہونا ہی تھا میش شروع ہوتا ہے تو سی ایسکے کی ٹیم کی طرف سے خود بخود کپتان رتو راج گائکور سارا چارج لیتے ہوئے چوون گے دو میں تین چھکے تس چوکے لگا کر ایک سو کیسی کے سٹرائک ریٹ سے اٹھنوے رن بناتے ہیں اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ میش تو یہیں جیت گئی تھی چیننے کی ٹیم باقی کھلاڑی جیسے کہ شیوام دوبے بیس میں انتالیس تو بتیس میں باون ڈیرل مشل لگاتے ہیں ٹوٹل بنتا ہے دوستو دو سو بارہ کا اور دو سو تیرہ کی ٹارگٹ کو جیس کرتے ہوئے جس ہیتراباد کی ٹیم کے آل راؤنڈرس اوپنگ بیٹسمن اور میڈل آرڈر کے کھلاڑی مل کر ایوریج پاریاں ستر سے سیرن کی بیچ میں کھلتے ہیں آج دوستو وہ سب ہی کھلاڑی نہ میدھان میں اپاہی جوتے نظر آئے ٹریویس سیڈ ابھیشیق شرما تیرہ اور پندرہ پر آؤٹ کر دیا گئے تشارہ دیشپانڈے ان کا شکار کر کے گئے انمول پریٹ سنگھ کو بھی انہوں نے آؤٹ کیا کچھ آور بات ہی اس کے بعد دوستو دیشپانڈے نے ہی پیٹ کمین سکو آؤٹ کیا بیچ میں کئی سارے وگٹ دوستو پتھرانہ نے بھی لیے اور مسویز و رحمان نے بھی لیے 134 پر اس ٹریم کو آل آؤٹ کر دیا جاتا اور ایسی بیجتی کی جاتی ہے جو آج تک آئی پیل میں سیزن میں تو کوئی نہیں کر پایا ان کی کہتے تھے کہ ڈر بٹھائیں گے چیننہی کے منوے لیکن خود ڈر کے ہار کر پٹ کر میدان سے باہر نکلے ہیں لیکن دوستو میندو میچ بنے ہیں روتراج کا ایک ورڈ ٹیم کے کرنٹ کپتان 98 ویرن بنانے کے بعد ان کو میندو میچ کی شیلڈ سے نواسا گیا لیکن انہوں نے یہی ٹروفی نا اب دوستو دھونی کے نام کے ڈالی ہے ان کا چرن چھوکر ان سے آشیرواد لیتے ہوئے ان کو اپنا آوارڈ دے کر دوستو کیا کچھ بولے گا ایک ورڈ چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو میندو میچ بننے کے بعد دھونی کو اپنا آوارڈ دے کر روتراج کا ایک ورڈ نے کہا دوستو رن لگانے کے بعد بھی لگا کہ کشن بیکی رہ گئے تھے ہمارا ٹارگیٹ تو دیکھئے من میں دوستو بیس کا تھا لیکن دوستو بارہ بھی ہم نے ٹھیک ٹھیک بنا دیا تھا سکورڈ اب اسے بچانے کے لیے دیکھیں میدان میں گیندبازوں کا کارڈرینیشن جس قدر ایم ایس دھونی بھائی کے ساتھ ہے اتنا تو میرے ساتھ بھی نہیں ہے وہ جانتے ہیں کس طریقے سے کس وقت پر کسے گیندبازی دینی ہے کس اینگل سے فیلڈنگز ایڈ کرنی ہے بس اس میں تھوڑی بہت مدد ہو جاتی ہے ان کے ساتھ میری باقی جیت کا سارا شینہ میں انہی کو دینا چاہوں گا وکٹ کے پیچھے سے جس قدر وہ میری مدد کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ اس وقت پر مجھے ایسے کرنا ہے تو میں تو بس ان سے سیکھتا چلا جا رہا ہوں کپتانی بھلے ہی میں کر رہا ہوں لیکن اصل کپتان آج بھی وہی ہیں چینیسو بکنگز کے اور میرے بھی اور ہمیشہ رہیں گے بھی لیکن آج کے میچ میں اپنی لنگ کی بات کروں تو اچھا لگ رہا تھا شروعاتی دوڑ ساری رنز بنا کر لیکن کیونکہ ہم جیتے دھونی بھائی کی وجہ سے ہیں دوستو چینیسو بکنگز سے کپتان ہے روت راج کا ایک ور لیکن آج بھی دھونی کے لیے اتنی ایک عزت درشاتی ہے کہ وہ کیا کچھ سوچتے ہیں دھونی کے لیے ویسے آپ سبھی دوستو ان کے سبیان کو ان کی کپتانی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا دوستو دھونی کی چالا کی ان کے ایک فیصلے نے پورے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا کیسے ٹریویس سیڈ اور پیٹ کمنز کی بولتی بند کر کے رکھ دی اور ایک ہی اشارہ پر ہے بیک ٹو بیک دو تین وکٹس دھونی نے دلوا دیئے وکٹ کے پیچھے سے اس چوکانے والے واقعے کا بورا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے کیسے دوستو دھونی نے ٹریویس سیڈ کی اکڑ اور کمر دونوں کو توڑا لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے دھونی اور پیٹ کمنز میں بہتر کھلاڑی اور کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو آئی پیل میں مقابلے تو روچ ہوتے ہیں لیکن چیمپینز کے بیچ مقابلہ آج تھا سن رائز ہیدراباد کی ٹیم اپنے جیت کا جہاز لے کر اب روک کرنے پہنچی تھی ایم ایٹ دمرب سیڈیم میں لیکن یہ مت بھولیے یہاں پر کس کی چلتی ہے ایم ایز دھونی کا سیڈیم ہے ان کے آگے سن رائز ہیدراباد تو کیا کوئی اور بھی چیمپین آ کر ایسے ہی جیت نہیں سکتا دوستو میں شروع ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے چینی کی ٹیم کے کھلاڑیوں کا توفان جس میں سب سے بینکر بلے بازی تو خود کپتان رتراج گائک بڑھ کر کے گئے چوون میں ٹھانوے رنجڑ کر مشل کے تھے بتیس میں باون اور دوبے کے تھے بیس میں انتالیس دھونی نے بھی پانچ نر لگایا ٹوٹل بنا دو سو بارہ کا اور دو سو تیرہ چیز کرنے تھے اور دو سو تیرہ چیز کرنے کے لیے یہ جو اگریسیو سٹارٹ ایسا ریچ کی ٹیم نے نیا ٹرنڈ چلایا ہے نا آج اس کو توڑ کر رکھ دیا وکٹ کے پیچھے کھڑے ایک کسان نے وکٹ کے پیچھے کھڑے ایم ایس دھونی نے دوستو آپ کو بتا دے کہ دھونی کی چالا کی دنیا تشار دشبانڈے کو ایسا ٹرین کر کے بھیجا کہ دوستو نہ صرف وکٹ ملا ایک ہی دو کھلاڑیوں کا بلکہ یہی سے میچ پڑ گیا تھا بات کر رہے ہیں دوسرے آور کی ٹرے ویس اڈ اور عبیش اک شرمان دو ایسی تلوارے ہیں سنرائز ہیدراباد کی ٹیم کی جب چلتی ہیں تو اچھے اچھے کٹ جاتے ان کے آگے لیکن سامنے جب ڈھال بن کر ایم ایس دھونی کھڑے ہو تو چینی کی ٹیم کو کاٹ پانا فانگ پانا ان کے اوپر سے اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا بات ہے دوسرے آور کی دوستو دوشار دشپانڈی گیندباسی کر رہے تھے اور گیندباسی کراتے وقت اس آور کی انتیم گیند پر دھونی کا اشارہ آتا ہے کہ دوڑا سلوار ڈالو پس ور کیا تھا بہا شورٹ کھلنے چلے گئے دوستو ٹرے ویس اڈ اور کیس سما بیٹھے ڈیریل میشل کو کیچ آؤٹ ہو گئے اب ذرا سوچیں اس کھلاڑی کا وکٹ تیرہ رن پر مل گیا جو اچھے چھے مو کے پسی نے چھوڑا دیتا ہے بھاری تو ابھی عبیشک شرما کی بھی آنی تھی لیکن اس سے پہلے انمول پریٹ سنگھ کو ٹھیکانے لگایا گیا دوستو دھونی پھر سے سلوار گیند کا اشارہ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نیا نویلہ کھلاڑی ہے پہلی گیند تو بڑا شورٹ مارنا چاہے گا بلکل ویسا ہی ہوا اور اس بارے موہین علی کو خیش سما بیٹھے اس کے چندی اوور کے بعد دوستو دھونی نے دیشپانڈے کے ساتھ مل کر ابھیشک شرما کو بھی آؤٹ کرا دیا اور یقین وانی ہے چالیس پر تین وکٹ ہو گئے تھے جو ٹیم دوستو ستر بناتی فڑتی ہے یہ ہے دوستو دھونی کا پاور اور تشاہ دیشپانڈی کی گیندباسی بھی اچھی تھی لیکن دھونی کی چلاکی نے سب کو اپنا کائر کر کے رکھ دیا واقعی میں سب یوں ہی نہیں کہتے کہ وکٹ کے پیچھے سے جو کسان کھڑا ہے جب وہ اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر ایسا کارڈینیشن کریں گے تو جیتنا مشکل نہیں ناممکن ہے آج وہی ہو گیا سن ریزز ادرباد کے ساتھ ویسے دھونی کی چلاکی اور دیشپانڈی کی گیندباسی کو دس میں سے کتنے نمبر ملیں گے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستو جیت کے بعد ورات کولی نے سبھی علوچکوں کو تو موت اور جواب دیا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ ورلڈ کپ کھیلنے پر انہوں نے پی سی سی آئی کو اپنے سلو سٹرائک ریٹ کا جواب دے کر روح شرمہ کے لئے جکہانہ وہ سن کر آپ بھی شاید بھاوک ہو جائیں گے آج کولی کے لئے اپنی ٹیم کے لئے نابات پاری کھیل کر وہ بھی ایک سو ساٹھ سے زیادہ کے سٹرائک ریٹ سے ورات کولی نے اپنے اوپر اٹھ رہی انگلیوں پر کیا کچھ کہا ہے دوستو ورات کے اس بھاوک بیان کا پورا ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے کیا ورات کولی کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لئے کھلانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کرے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس اپنے آپ میں نئی کتھا لکھتا جا رہا ہے ایرسی بی کی ٹیم جب تک پوائنٹ شیبل کے باٹم پر بیٹھی تھی اب وہ اٹھنے کے لئے زبردست جیت درج کر رہی ہے بیک ٹو بیک جیت رہی ایرسی بی کی ٹیم نے دوستو گجرات کی ٹیم کو بھی نہیں چھوڑا آپ کو بتا دے کہ گجرات کی ٹیم کے خلاف ایرسی بی کی ٹیم نے بلے بازی کرتے ہوئے نہ صرف دوستو کے ٹارگٹ کو چیز کیا بلکہ سولہ آور کے اندر اس ٹارگٹ کو چیز کیا اس میں دوستو ورات اور ویلچیکس دو ہیرو ایسے تھے جن کو کبھی بھول نہیں پائی کہ گجرات کی ٹیم کیونکہ ان دونوں بلے بازوں نے اتنی بری طریقے سے جی ٹی کے گندبازوں کو مارا ہے دوستو آپ کو بتا دیں گجرات کی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کو پیٹتے ہوئے جہاں ویرات نے 160 کے شرائی کرٹ سے 3 چھکے 6 چھوکے لگا کر 44 گندوں میں 70 رن بنائے تو وہی ویل جیکس وہ بھی 41 گندوں میں 10 چھکے 5 چھوکے لگا کر 100 رن بنا چکے تھے اور اس میچ کو 16 اوبر میں جیت لیا گیا دوستو یہ جیت کیول جیت نہیں بلکہ جواب ہے RCB کی جیت کا نہیں بلکہ ویرات کولی کے ہونے کے پرمان کا ہر کوئی ویرات کولی کے شرائی کرٹ پر انگلی اٹھا کر ان پر سوال کھڑے کر دے رہا ہے کہ یہ کھلاڑی ٹی ٹی ٹوینٹی کے لیفٹ نہیں ہے یہ کیول رن بنانا جانتے ہیں ان کے پاس کوئی شرائی کرٹ مینٹین کرنے کا دم نہیں بچا یہ باؤنڈریس نہیں لگا سکتے جیت کے بعد خوش نہیں بلکہ بھاگتے ہوئے ان سب لوگوں پر ویرات کولی نے اپنے ویان میں کہا میں نے سوچا تھا کہ یہ جیت اگر ہمیں 19 اوبر تک مل جائے تو بہت اچھا رہے گا لیکن ویل جیکس جیسے پارٹنر اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں میدان میں تو پھر میدان میں یہ میچز 15-16 اوبر میں بھی جیتے جا سکتے ہیں واقعی میں جیت کر اچھا لگ رہا ہے ایک وقت پر مہی شرما نے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا تھا لیکن اس کے بعد جس طریقے سے ہماری پارٹنرشپ بنی اور جس طریقے سے ہم نے بلے باسی کری جیت تو ہماری ہونی ہی تھی جیت جلدی ملی وہ زیادہ اچھا ہے ہاں لیکن ان لوگوں کو بھی میرا ایک جواب ہے جو کومنٹری کرتے ہیں اور کومنٹری کرتے وقت یہ سب کہتے ہیں کہ اب کھلاڑی فٹ نہیں رہا اب یہ ورلڈ کپ کے لئے صحیح نہیں ہے انہیں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں پندرہ سال سے کھیل رہا ہوں اور ہمارے لئے لوگوں کے کہنے سے زیادہ خود کا کھیل بہتر کرنا وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے بوکس میں بیٹھ کر کوئی بھی بول چکتا ہے میدان میں کھڑے ہو کر جتانا دیش کو ٹیمز کو اپنے آپ میں بڑی بات ہوتی ہے ہم اپنی سیلف رسپیکٹ کے لئے بھی کھیلتے ہیں جتنے بھی لوگ میرے سٹرائی کریٹ کی بات کر رہے ہیں میں بس ان کو اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے فینس کے لئے کھیلتے ہیں ان فینس کے لئے جو ہمیشہ ہمارا برا وقت میں ساتھ دیتے ہیں اور تب ہی ہم یہاں تک پہنچ بھی باتیں ہیں تو ہم اپنی سیلف رسپیکٹ کو بھی اوپر رکھیں گے اور اپنی ٹیم کو بھی آپ کیول باتیں کرتے رہیے اور اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے دوستو ویرات نے بلے بازی سے شبدوں سے سیدھا جواب دیا ہے ان کو جو ان کے بارے میں آج کل بہت بکواس کر رہے تھے ویسے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا ویرات کولی فٹ اینڈ فائن ہے ورلڈ کپ کے لئے یا پھر ان کی جگہ کسی اور کو کھلانا ہی بہتر رہے گا آپ نیچے کمنٹ کر کے نہ ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو گجرات کو گجراتیوں کے سٹائل میں ہرا کرنا ایر سی بی کی ٹیم نے اتحاس رچا ہے سولہ آور میں دوستو تو چیز کیے ہی ساتھی ویل جیکس نے لگ بگ شتکیہ پاری کھلی اور وہ بھی چالیس گیندوں کے اندر لیکن اس کے بعد مین آف دا مینچ کاربورٹ دے کر گئے ہیں دوستو ویرات کولی کو جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ویرات کولی کو انہوں نے مین آف دا مینچ کاربورٹ تو دیا ہی